کیا سی ای اے چیف کی طالبان سے ملاقات ہوئی ہے؟ طالبان سے امریکہ نے خفیہ ملاقاتیں کیوں کرنا شروع کرتی ہیں؟ یاد رہے کہ کابل ائرپورٹ پر اس تو تھنگامی صورتحال ہے جہاں سے امریکہ چلد دل چلد اپنی افواج اور شہریوں کو مکمل طور پر افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کسی بھی صورت میں امریکہ اور نیٹو فورسز کی مدد کرتے رہے بطور مترجم یا کسی بھی اور سلسلے میں امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے امریکہ انہیں بھی افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے لیکن اب امریکہ نے طالبان کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے گزشتہ روز ایک بڑی خبر سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ تی آئی اے کے سربراہ کی ملہ برادر سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے امریکی اخبار نے ایسا انکشاف کیا ہے سی آئی اے سربراہ کی ملہ برادر سے خفیہ ملاقات ہوئی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے نام ظاہر کیا بغیر امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ سی آئی اے کے ڈریکٹر ویلیم برنس نے پیر کو کابل میں طالبان رہنما ملہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کی کابل پر افغان طالبان کے قبضے کے بعد یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلا بازاب ترابتہ ہے امریکی اخبار کے مطابق ملاقات میں کابل میں امریکی نخلاع امن و امان کی صورتحال اور صفارتی معاملات پر بات چیت کی گئی حافی کامران خان کے مطابق کابل میں سی آئی اے سربراہ ویلیم برنس کے طالبان سربراہ ملہ عبدالغنی برادر کی براہ راست خوفیہ ملاقات افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سب سے بڑی خبر ہے یہ وہی ملہ برادر ہے جنہیں سی آئی نے گیارہ سال پہلے آئی اے سائی کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں گرفتار کیا اور گزشتہ سال خود ہی رہا کروایا تھا اس حوالے سے افصلاحات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ملہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اکتیس اگس کی ٹیڈ لائن کو بڑھانا چاہتا ہے جبکہ طالبان کے درجمان سوہل شاہین اور زبیولہ مجاہد کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اکتیس اگس کی ٹیڈ لائن نہیں بلکہ ریڈ لائن ہے اور اس کے بعد اگر امریکی فوج افغانستان میں موجود ہوئی تو اس کو قبضے میں توسیر تصور کیا جائے گا اور اس کا شدید ردعمل بھی آ سکتا ہے